السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام بڑتی عمر کے ساتھ بالوں کا سفید ہونا قدرتی عمل ہے تاہم بہت کم لوگ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے بالوں کو اصلی رنگت میں ہی رہنے دیتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ انہیں رنگنا پسند کرتے ہیں بالوں کے معاملے میں خاص طور پر خاتین کچھ زیادہ ہی حساس ہوتی ہیں اور آئے دن بالوں کو نیا لکھ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہیں بالوں کی سفیدی چھپانے کے لیے 75 سے 80 فیصد لوگ مخصوص رنگوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن بالوں کو رنگنے کے لیے استعمال کیے جانے والے کیمیکل کتنے خطرناک ہیں یا ان سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے یہ بات بہت کم لوگوں کے علم میں ہوتی ہے مختلف رنگوں کے بالوں کی خواہش ہونا کوئی نئی بات نہیں زمانہ قدیم میں مہندی بالوں کو رنگنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی لیکن اب دور جدید میں آئے دن نتنے کیمیکل زدہ کلرز متعارف ہو رہے ہیں ہر ہی لندن میں کی جانے والی ایک تحقیق میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ خاتین جو سال میں چھے بار سے زائد اپنے بالوں کو مختلف رنگوں سے رنگتی ہیں ان کو چھاتی یعنی بریشٹ کینسر کے امکان کا شدید خطرہ لاحق ہو جاتا ہے تحقیق میں شامل بریشٹ کینسر کے ایک ماہر سرجن کے مطابق وہ خاتین جو اپنے بالوں کو بہت زیادہ رنگواتی ہیں ان میں بریشٹ کینسر لاحق ہونے کا امکان چودہ فیصد تک بڑھ جاتا ہے انہوں نے تجویز دی کہ خاتین بالوں کو رنگنے کے لیے مسنوعی رنگ یا کیمیکلز کے بجائے قدرتی اجزاء کا استعمال کریں جیسے مہندی یا چکندر وغیرہ ماہرین کا کہنا ہے کہ گو کے اس زمن میں مزید تحقیق کی ضرورت تو ہے تاہم یہ بات مصدقہ ہے کہ بالوں کو رنگنے والے کیمیائی اجزاء بریشٹ کینسر پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں یعنی چھاتی میں کینسر پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں ان کے مطابق خاتین سال میں صرف دو سے چھ بار بالوں کو رنگوائیں اس سے زیادہ ہرگز نہیں قدرتی اجزاء سے بالوں کو رنگنا بالوں کی صحت کے لیے بھی مفید ہیں اور یہ مزیر اثرات بھی نہیں پہنچاتا محققین کے مطابق انہیر ڈائی میں موجود کیمیکلز انسانی جسم میں ہارمونز کے افعال اور سطح میں خلل ڈالتے ہوئے کینسر کے امکانات کو بڑھاتے ہیں